آپ سبھی کو نمشکار سارتھا گوربنجا پوائنٹ یوٹیوب چینل آپ سبھی لوگوں کا ہر دیکھ سواگت کرتا ہے یدی آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کرلیں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور بیل آئیکن دبا کر رکھیں گے تو آپ کو نوٹیفکیسن مل جائے گا اور آپ اسے سیئر کر سکیں گے سارتھا گوربنجا پوائنٹ یوٹیوب چینل پر جڑے ہوئے ہم اپنے سمجھت سسکرائبرز سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ کم سے کم تین سا دسیوں کو عبت سے اس چینل کے ساتھ جڑیے اس مہم میں سمجھت ہو کر کے اس چینل کا وستار کریے اس چینل کا فیلاؤ کریے آپ سبھی لوگوں کی سمجھ جاؤں کے نیناکران کے لیے یا آپ سبھی لوگوں کی کاریوں کے لیے میں نت نئے نئے پرہتنے کرتا رہتا ہوں انہیں ساری چیزوں کو دھیار میں رکھتے ہوئے آپ سبھی لوگوں سے اس بات کے لیے ریکویسٹ کرنا میرا نیتک ادھکار ہو جاتا ہے میں آپ سبھی لوگوں سے حق پوروک کہہ سکتا ہوں اس چیز کو اور پورا یقین بھی رہتا ہے کہ آپ سبھی لوگ اسے کارے کو عوصہ ہی سمپادت کریں گے چلیے خبروں کی شروعات کریں گے آپ سبھی لوگ تیار ہو جائے گے ٹی جی ٹی پی جی ٹی کے اگزام ڈیٹ کے لیے اور رہی بات چین بورڈ کی بہالی کی تو چین بورڈ آپ کا جو ہے وہ بہال ہونے کی استحتیمہ پہنچ رہا ہے کیونکہ آج بھی ساساستر پر ایک میٹنگ دیکھی جا رہی ہے جس میں مہدیمک سکھا سوچان کو بورڈ کو بہال کرنے اتھوا نیا سکھا سوچان آیوگ پر منتھن کیا جا رہا ہے اب پوری امید کی جا رہی ہے کہ آپ سبھی لوگوں کو بہت زلدی ہی آپ کے صدر سے مغیرہ مل جائیں گے یا نیا آیوگ آپ سبھی لوگوں کو پرابط ہو جائے گا اور آپ کی ٹھپ پڑی پرکریاں بڑی تیجی سے سٹارٹ ہوں گے ٹھیک ہے نا آپ جانتے ہیں آگامی جو ورس آنے والا ہے دو جار تیس وہ چناؤوی ورس ہے ٹھیک تو چناؤوی ورس ہونے کے ناتے ساری چیزیں جو مطلب بدلتی ہوئے اس میں نظر آئیں گے اور سرکار کا بھی یہ پرتن ہوتا ہے کہ چناؤوی ورس میں کتنا کچھ زیادہ کر کے جنتا کو پردان کیا جائے تاکہ چناؤوی میں اس کا لاپ ہو ٹھیک تو اس لئے آپ سبھی لوگوں کو ٹی جی ٹی پی جی ٹی کے ایکزام ڈیٹ کے لئے تیار رہنا ہے یہ ایکزام آپ سبھی لوگوں کا دسمبر ماہ میں ہی پستاویت ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کا چین بورڈ تیس ستمبر تک بہال ہو گیا تو دسمبر میں آپ کا فیپر ہوگا اور ید یہ دس اکٹوبر تک گیا آپ کی چین بورڈ کی بہالی تو نشط ہے کہ آپ کا ایکزام فروری ماہ میں چلا جائے گا چونکہ آپ جانتے ہیں فروری ماہ میں بورڈ پرکچھائیں ہوتی ہیں اس لئے پیپر اٹھ کر کے چلا جائے گا آپ کا مارچ میں ٹھیک تو ابھی تھوڑی سی چیزیں آپ کو جو پرابت ہو رہی ہیں ایک سمائے اور اچھے خاصے پد بھی بڑھ چکے ہیں بائیزار سیٹو کو لے کر کے آج ایک اچھے خاصی میٹنگ دیکھنے کے لئے مل نہیں ہے جس میں بائیزار سیٹو کو بچے میں مادمی سچا منترال نے بھی اپنی سنتوٹی دے دی کہ بھیا بائیزار سیٹو کو لے کر کے کیا کیا جائے تو اس میں جو نئے ادھیاچن اب آ رہے ہیں وہ نئے ادھیاچن مطلب سملت روپ میں رکھ کر کے اس کو یا تو نئے بگیاپن میں ایڈ کر دیا جائے یا تو آپ کا اسی بگیاپن اس کو ایڈ کر دیا جائے ٹھیک لیکن ساسر اس میں نئے بگیاپن جاری کرنے کی بات کہہ رہا ہے یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ آپ لوگوں کا جو اگلا بگیاپن آئے گا اس میں تدر سچکوں کی سیٹو کو ایڈ کیا جائے گا ٹھیک ہے کچھ سیٹے اس میں ایڈ ہو گئی ہیں ساڑھے بارہ تیرہ آزار کی ویکنسی ہو گئی ہے تو کوئی کم پد نہیں ہے آپ کو کمپٹیشن دینے لائک پد ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو آپ سوی لوگ کمپٹیشن بہترین ڈھنگ سے دیجئے تاکہ اس بار آپ سوی لوگ سفلتا آوستہ ہی پرابت ہو چکے چلی آگے بڑھیں گے اب بات کریں گے کہ اس کی ویٹنگ لیسٹ کب تک فانل ہوگی تو دیکھو میرے بھائی بینو جب تک مادمیک سچھا سوچ چین بورڈ میں سدس وغیرہ نہیں آئیں گے تب تک ویٹنگ لیسٹ فانل ہونا ساری چیزیں فانل ہونا تھوڑا سا مسکل کر رہے ہیں ٹھیک ہے آگے بڑھیں گے بات کریں گے آپ کے لوگ سوائے ہو ایک مہترپور جانکاری پرابت ہو رہی ہے جی آئی سی پروکتہ کے سمبند میں جی آئی سی پروکتہ میں بی ایڈ ڈگری کو انیوارک کیا گیا آپ سبھی لوگ جانتے ہیں لیکن اس بار بی ایڈ کی ڈگری کو انیوار سے ہٹایا جا سکتا ہے ٹھیک اس بار بی ایڈ کی ڈگری کو جی آئی سی لیکچرہ کی انیوارتہ سے ہٹایا جا سکتا ہے جس کی سمبھاؤنہ کیول اور کیول پچاس فیزدی ہے پچاس فیزدی نو ہے پچاس فیزدی ایسے باتچیت کی جا رہی ہے لگاتار جو ہے مطلب لوگ سوائے ہوگ سے بھی لگاتار ساسن سے بھی ان سے ریکویسٹ کیا جا رہا ہے کہ جو بھی فیصلے ہو وہ چھات رہید میں کو دھیان میں رکھ کر کے ہی فیصلے کیا جائے مہترمیق سکتہ سے بچے انبورڈ ہو یا آپ کا لوگ سوائے ہوگ جس میں آپ سبھی لوگوں کو میں بتا دوں کہ کھنڈ سکتہ دکھا رہی جو بگیاپن آپ کا ستمبر آج تک آ رہا ہے اس کھنڈ سکتہ دکھا رہی کا بگیاپن آپ سبھی لوگوں کے لئے بہترین سے بہترین بیگلپ کے طور پر سامنے آ رہا ہے کیونکہ اس میں پدوں کی سنکھا کافی جیادہ ہے ہے نا پانسو انسٹھ پد کبھی کم نہیں ہوتے اس لئے کھنڈ سکتہ دکھا رہی کو آپ سبھی لوگ سیریسلی ہو کر کے ہی دیں گے ٹھیک ہے اور آپ سبھی لوگوں کو سبجیکٹ پڑھنا ہے اور جی ایس پڑھنا ہے ٹھیک تو بے فکر رہی ہے نسٹھ رہی ہے اس بار جی ایس کے پیٹرن میں بھی تھوڑا بہت آپ سبھی لوگوں بدلہ دیکھنے کے لئے ملے گا کچھ گھنیت کے بھی پورچن سملیت کیا جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو پرسانے حطا سننے کیا ہو سکتا ہے بلکل بھی نہیں ہے آگے بڑھیں گے آپ بات کریں گے آپ کے سب سے ماتھ پڑھو مدھے ایڈرڈ جونئر ہائی سکول سکھ بڑھتی کو لے کر کے تو ایڈرڈ جونئر کا جو کارکٹرام ہے وہ ستائیس تاریخ تک جاری کیا جا سکتا ہے جو سوچنا پر آپ تو ہو رہی ہے اس سی آرٹی کے تھرو وہ سوچنا کے آدھار پر ستائیس تاریخ تک ایڈرڈ جونئر ہائی سکول سکھ بڑھتی کے باقی کے پروگرام جاری کیا جا سکتے ہیں چونکہ ادھکاریوں نے جو پرستاؤں بنا کر کے بھیجا تھا جو میریٹ آدھ بھیجی تھی اسے سرکار نے ایکسپٹ کر لیا ہے اور انہوں نے کانسلنگ آدھ کرانے کا کارکٹرام جاری کرنے کی شہمتی پردان کر دی ہے اب یہ تو دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ نائیسی جو ہے مطلب ان سارے مددوں پر کب تک اپنے آپ کو سٹسفائی پاتی ہے تاکہ آپ سوی لوگوں کبھی کارکٹرام جاری ہو اور کانسلنگ آدھ کی پرکیا کو سٹارٹ کیا جائے سارتہ گورنمنٹ جاپوائنٹ یوڈیوپ چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور شیئر آوست کیا کریں جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی میٹنگ کی آپ سبھی لوگوں سام کی ویڈیو میں آوستی پردان کی جائے گی تب تک کے لیے آپ سبھی لوگوں سے بدہ لیں گے دھنیواد